نمسکرین نیشنل وویس میں آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں گوھرف شیرواستاف پہلے نام بتلے گا اب مجاز بتلے گا آیودیا میں سادو سنتوں نے سرکار سے مانگ کی ہے کہ زلے میں مانسو اور مدرہ مدرہ یعنی شراب پر روک لگنی چاہیے آیودیا میں بڑی سنکھیا میں مسلم ناغرک بھی رہتے ہیں ایسے میں اگر مانسو بکنے پر پرتبند لگے گا تو کیا وہ اس کا ویرود نہیں کریں گے تو کیا ان لوگوں کو زبردستی روکا جائے گا دراصل جب زلہ فیضباد تھا تب بھی آیودیا میں مانسو اور شراب کی بکری پر روک تھی لیکن اب مانگ پوری وے پورے زلے میں شراب اور مانس کی بکری پر روک لگانی کا ہے اور سرکار بھی اس مانگ کو ماننے پر ویچار کر رہی ہے اسی پر آج ہم چرچہ کریں گے اور ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان بھی جڑیں گے تو آیودیا میں مانس اور مدرہ کو لے کر ان کی بکری کو لے کر بند کر رہے کی یہ مانگ کی گئی ہے سادو سنتوں کی طرف سے تو چلیے سب سے پہلے اپنے مہمانوں سے آپ کا تعریف کرا دیتے ہیں ہمارے ساتھ بی جے پی سے سمیر سنگھ جی ہیں اور ہمارے ساتھ آچار یا صدیر جو کی ہندو دھرم گروہ ہیں ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اور کچھ پیر میں ہمارے ساتھ عبدالمتین جڑیں گے جو کی مسلم لیگ کی طرف سے اپنا پکش رکھیں گے سب سے پہلے سمیر سنگھ جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا کیا اتنے بھر سے ہی آیودیا کی جنتہ جو کافی سمجھ سے تمام مانگے کر رہی ہے ان کی قسمت چمک جائے گی ان کا بھویشہ چمک جائے گا اگر صرف شراب اور مانس پر روک لگا دی جائے نہیں دکھیں باقی بھی سائے الگ ہے سراب اور مانس پر ہمارے کیبیننٹ مینسٹر شریکان سرما جی کا بیان آیا تھا نشیت روپ سے جو ہمارے دھاروک تین چار پرموکھ اسثان ہے اس میں کاسی ہے الہاباد ہے ایودیا ہے ماتھورا ہے ان اسثانوں پر نشیت روپ سے سراب اور مدیرہ کا سیون بند ہونا چاہیے ان کا بھگنا بھی بند ہونا چاہیے ایسا یہ پرموکھ لوگوں کی منصہ بھی ہے اور لوگوں کی مان بھی ویسے بھی وہاں سیون کب ہوتا ہے لیکن پون روپیڑ پرتیبند لگانے کی اگر بات ہو رہی ہے سرکار کے دور تو یہ سواغتیوں کے قدم ہے اور رہی بات ایودیا کے بکاس کی تو ابھی پچھلے دنوں دیو دیپاولی منانے آدھانی مکھ مانتری جی دیپاولی منانے گئے تھے تو انہوں نے لگبک دو سو کروڑ سے روپے سے اوپر کے پرستاؤں کا سلانیاس اور ادھگاٹن کیا ہے اور پچھلے دنوں بھی جب بھی گئے ایودیا کا وکاس کا جو یہ جنگہ ہے اگر استطی دیکھی جائے اور وہاں کے لوگوں سے بات کی جائے جہاں جو بات بھی کی گئی ہے وہاں کے لوگ اس فیصلے کا سواگت تو کر سکتے ہیں لیکن ان کی یہ بھی مانگ ہے کہ استطی جو ہے وہ جس کی تصبی بھی بنی ہوئی ہے کوئی وکاس کا کار ہے ایودیا میں نہیں ہوا تو پہلے وکاس کو دیکھنا چاہیے یا شراب اور مانس کو گورا جی یہ آپ کی بات کہنا کہ کوئی وکاس کا کام نہیں ہوا یہ نیرادھار ہے سر یہ ہم نہیں کہا وہاں کی جنتہ خود اس بات کو مان گئی ہے کیونکہ نیرانتر بھارت نہیں نہیں جنتہ کیسے مانے گی جب ہمارے پاس بکاس کی یوجنہ ہے ہم نے بکاس کیا ہے آپ ایودیا کو جا کے دیکھئے ایودیا کی بجلی جو ٹوٹے پھوٹے تار لٹکے رہتے تھے آج جو بجلی سب انڈرگراؤنڈ ہو گئی ایک بڑی یوجنہ میں بجلی کو انڈرگراؤنڈ کیا گیا سڑکوں کا نرمار ہوا ہے جل بھراو کی سمجھائیں بھی سر ابھی بھی دیکھنے کو ملتی آئے ایودیا کے اندر منائے ہیں آپ تار میں ہو جائے ہیں جل بھراو کی سمجھائیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں آپ کو شیطر بھی میں بتا سکتا ہوں آپ کو شیطر بھی کی نہ سکتا ہوں ایودیا کے کن کن علاقوں میں ابھی بھی جل بھراو اور سڑکے ٹوٹی فوٹی ملیں گی پندرہ سالوں تک پچھلی سرکاروں نے جو اپیتشا کیا ایودیا کی نشطر روپ سے اس اپیتشا کے ناتے ایودیا کا وکاس نہیں ہوا لیکن ہم سترہ مہینے میں سرکار آنے کے بعد آدھاڑی مکمانتری جی سب سے پہلی دیپاولی انہوں نے گھوشت کیا کہ ہم دیپاولی ایودیا یہ تو وہی بات ہوگی کہ گھر کے باہر چھالہ لگا لینے سے روچنی نہیں ہو جاتی گھر کے اندر کی صفائی بھی کرنی پڑتی ہے باہر سے آپ نے جگمک جگمک چیزیں تو دکھا دی لیکن اندر کی صفائی کا کیا آپ ہی نکاراتمک باتیں اگر گورو جی آپ نکاراتمک باتیں ہی کرنا چاہتے ہیں سکاراتمک کام بھی تو دکھنا چاہیے آپ کا سکاراتمک کام بھی تو دکھنا چاہیے لیکن جو سکاراتمک کام کیا گیا ہے میں نے آپ کو بتایا آپ سننا نہیں چاہتے یا تو میری بات پوری ہم نے جو کام کیا ہے ہم نے جو کام کیا ہے اس کو آپ کو بھی دیکھنا پڑے گا ایوڈیا کی پندرس سال کی بدعالی اور اپیچہ کو ہم نے دور کیا ایوڈیا کی وجلی کی لائنہ اندر ہو رہی ہے ایوڈیا کی سڑکوں کا بکاس ہو رہا ہے ایوڈیا ماتر ایک چھوٹی سی تاؤنیریہ تھی ہم سرکار میں آنے کے بعد اس کو نگر نگم بنانے کا کام کیا ہم نے اور آج ایوڈیا کا وکاس ہو رہا ہے جو اب گلیوں کی بات کر رہے ہیں آج وہ گلیا ساپ ستھلی ہو رہی ہے گلیوں میں ایک شیط رہے ہیں جو پانی جنہارہ کا اس کو دور کیا جا رہا ہے گھاٹوں کی سفائی ہو رہی ہے نگر نگم کو تین بار چیتایا گیا ہے مکہ منتری یوگی آج اتنات کو بھی گیا پندیا گیا ہے دو سو کروڑ دو سو کروڑ روپے کے پروجیٹ کا سلہ نیاز کی آدھانی مکہ منتری جی نے اور یہ بتاتا ہے کہ سرکار کی پراتمکتہ میں ایوڈیا کا وکاس ہے سرکار کی پراتمکتہ میں ایوڈیا کا وکاس ہے لیکن سترہ مہینے کی سرکار کے کارکال میں ابھی تک وہ وکاس کہیں نہ کہیں پیچھے نظر آ رہا ہے اور اب شیلن نیاز کر رہا ہے ہمارے ساتھ اچارے سدھیر جی ہیں سدھیر جی آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ کا سٹینڈ کیا ہے اس کو لے کر اور جس طرح کی وکاس کی باتیں کی جا رہی ہیں کیا آپ مانتے ہیں کیا اس لیبل پر وکاس ہوا ہے جس لیبل پر ہونا چاہیے تھا دیکھیں وکاس تو نیرنتر چلنے والی ایک پرکریہ ہے اور نشت روپ سے پہلے کی اپیکشہ ایوڈیا میں کارے ہو رہا ہے اور دوسرا جو وشے مانس پرتبند کا ہے جس کے بارے میں آپ نے چرچہ شروع کی جس کے لیے ایک ویٹ ہو رہی ہے تو یہ تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا اگر سرکار آج بیچار کر رہی ہے تو ہم یوگی جی سے آگرہ کریں گے یوگی سرکار سے آگرہ کریں گے کیا سیگر ہونا چاہیے اور یہاں یوگی جی کے مکہ منتری بنتے ہی کیوں نہیں ہو گیا لیکن دیر آئے درستہ ہے یوگی جی کو جب بنایا گیا وہ پارٹی کی اپنی لائن رہی ہوگی بھاچپا اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے لیکن یہ کہ یوگی کا بننا ایک یوگی کو بننا کیونکہ یوگی جی اتر پردیش کے مکہ منتری باد میں ہیں گورکش کے پیٹھا دھیسور پہلے ہیں اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ گورکش پیٹھا دھیسور ہیں اس کے ناتے یوگی جی آج مکہ منتری کے گدھگدی پر آشین ہیں ان کی آشیرواد سے اور سنتوں کے آشیرواد سے سنتوں کے حردے میں ان کی پرتی اپارشنے ہیں یہی کارن ہے کہ جتنے بھی مکہ منتری ابھی تک ہوئے وہ ادھیا جانے سے کتراتے تھے پردھان منتری بھی نہیں آئے ہیں پردھان منتری نے پہلے سال کے کاریکال میں پہلے زلو کا دورہ تو کر لیا لیکن ان دوروں کے بعد پردیش کے ان زلو کی کیا حالت ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں اگر پردھان منتری جی ابھی تک نہیں آئے ہیں تو یہ بھاچپا کو سوالوں کے گیرے میں کھڑا کرتا ہے اور میں سمیر سنگھ جی سے آگرہ کروں گا کوئی نیویدن کریں کہ مانی پردھان منتری جی بھی اگر کاسی جا سکتے ہیں سمیر جی واپس آ رہو آپ کے پاس سمیر سنگھ جی آپ سے میرا سوال ہے ابھی تک پردھان منتری نارند مودی یہاں پر نہیں آئے حالانکہ دوہزار چودہ کا جو مینوفیسٹو تھا اس میں تو صاحب طور پر کہا تھا رام مندر کی بات حالانکہ معاملہ سپریم کورٹ میں اس پر ہم نہیں جائیں گے لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ابھی تک پردھان منتری نارند مودی کیوں نہیں آئے نہیں آپ سپریم کورٹ میں معاملہ ہے اس کا کیا مطلب آپ اس پر بہنس نہیں کریں گے نہیں بلکل کریں گے اس پر بلکل بہنس بنتی ہے رام مندر کو لے کر ہمیشہ بہنس ہو کرتی ہے لیکن آج جو مدہ ہے وہ بات ہے شراب اور مانس تکی آپ سپریم کورٹ کی بات پر اپنی جبان سل لے رہے ہو کیا دیش کی بہو سنکھیک جنتہ رام مندر کے سوال پر اگر پرسن کر رہی ہے سر تو آپ سے ابھی ایک سوال پوچھ لوں گا کہ رام مندر اگر آپ بنوانے کی بات کرنے تو رام مندر کب بنوائیں گے انیس سے پہلے انیس کے بعد جواب نہیں دے پائیں گے آپ آپ خود بتا دیئے انیس سے پہلے انیس کے بعد آپ بھی کوئی سپریشتی کرنے آپ ایریٹیٹ ہو کے بہاں سمت کرو آپ ایریٹیٹ سر ایریٹیٹ ہو کے بات ہی نہیں ہے میں نے آپ سے صرف سوال پوچھا ہے اس کا آپ مجھے جواب بھی دیجئے اور اس کی پریڈام رہا ہے کہ اس فیصلے کے خلاب لوگوں نے سپریم کورٹ میں کچھ چند لوگ گئے یہاں کا مسلم بھی چاہتا ہے کہ بھاپے رام کا مندیر بننا چاہیے راستہ کا سوال ہے ایک بہت بڑے برکہ اس نہ تے آپ مندیر کی ڈیٹ کب بتائیں گے آپ بھی سپا بسپا کے کارکرتہ کی طرح مد بات کرو سر کارکرتہ نہیں سوال پوچھنا کرتب ہے میرا میں آپ سے صرف سوال پوچھ رہا ہوں سپریم کورٹ نہیں نہیں آپ سوال پوچھو ہمیں سوال سے کوئی پریشانی نہیں پرکرتہ سپریم کورٹ میں لمبی تھا ہائی کورٹ کا فیصلہ تین بھاگوں میں باٹنے کا جمین کا فیصلہ رام کے اسطط کو سوکار کرنا کی رام جن مبھومی ہے سیتہ رسو ہی ہے اور باہر کہیں باہری حصے میں الہاباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ باہری حصے میں تیسرے پکچ کو بھی جمین دیدہ یہ بھی سے جو آیا وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا سپریم کورٹ میں ماملہ لمبی تھا ہے سپریم کورٹ سممانیت نیالے کا ہم سب سممان کرتے ہیں بھارت کے نیواسی چاہے ہو ہندو ہو مسلمان ہو وہ سب نیالے میں آستھا رکھتا ہے اور نشط روپ سے ہماری اتنی ہی کہانی ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے نام پر صرف کسی چیز کو ٹال لائی سکتے ہیں اس دیس میں بہنس ہونی چاہیے تو سنت سماس تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے آدیش کا ہم انتظار نہیں کریں گے سنت سماس تو یہ بھی مان رہا ہے سمیر جی بات سن لیجے سنت سماس تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم تب تک کا انتظار نہیں کریں گے جیسے کہ سنوائی کے لیے جنوری تک کا وقت تطعہ کر گیا اگر انہوں نے کہا کہ ہم دسمبر سے ہی نرمال کرنا شروع کریں گے تو کیا آپ ان کے ساتھ جائیں گے کہ کون مانے گا کون مانے گا کون نہیں مانے گا میں اس پر بہنس نہیں کر سکتا لیکن اتنا جرور کہوں گا کہ نیالے کا سممان ہم سب لوگ کرتے آئے ہیں پہلے بھی کرتے آئے ہیں آگے بھی کرتے رہیں گے اور نیالے ہمارے لیے سممانی ہے سمبیدھان ہمارے لیے سممانی ہے دیس ہمارے لیے بہو سالی دیس بنا یہ ہمارے لیے گرم کا بھی سا ہے بھارت ہماری آستھا کا کیندر ہے رام جن مبھو میں ہمارے آستھا کا کیندر ہے اس کو کوئی بھی بھارت کا ناغلی سبا سب کروڑ آدمی ڈینائی نہیں کرتا ہاں یہ جرور اگر کوئی پرکرن نیالے میں لمبی تھا تو ہم اس پرکرن میں دیکھو دیس بھی مانتا ہے سمبیدھان بھی مانتا ہے اور سماج بھی مانتا ہے کہ مندر بننے کے راستے تین ہی ہیں یا تو بادشیت سے بن سکتا ہے یا نیالے کے فیصلے سے بن سکتا ہے یا کانون بنا کے بن سکتا ہے کانون بنانا بھی سمبیدھان کے دائرے میں ہے سنسط کو کانون بنانا ہے اور نیالے کا فیصلہ بھی سمبیدھان کے دائرے میں ہے اور بادشیت کے دوارہ سمسیا کا حل نکالنا بھی کانون کے دائرے میں ان تینوں راستوں سے بھاب رام کے مندر کا راستہ پرسست ہوگا اور میں آپ کو وشواس دلانا چاہتا ہوں گوھرو جی کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا مت ایسا ہے کہ رام کے مندر کا راستہ پرسست ہونا چاہیے سمبیدھانک دائرے کے اندر پرسست ہونا چاہیے اور دیش کی سوا سو کروڑ جنتہ چاہتی ہے کہ بھبے رام کا مندر بنے شرام اور مندریاں کو لے کر جس طرح سے مانس کو لے کر جو بات کی جارہی ہے اس کو لے کر کیا کہیں گے آپ کا سٹیپ کیا ہو سکتا ہے اس میں کیا اس کو لے کر جو مانگ کی گئی ہے اس پر آپ مہر لگائیں گے نشیت روپ سے جو ہم نے کہا کاسی مطورہ جو ہمارے پرمک دھارمی کستل ہیں ان دھارمی کستلوں پر مدیرہ اور سراب کا کوئی اصطان نہیں ہونا چاہیے سرکار نے ایسا بیان دیا سرکار نشیت روپ سے اس پر بیچار کر رہی ہے ہم اس پر سرکار کے ساتھ ہیں اور سرکار کو اس کو ایک قدم آگے بڑھ کے پورا کرنا چاہیے ٹھیک ہے مسلم لگ سے ہمارے ساتھ عبد المتین ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں عبد المتین جی آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کا اسٹینڈ کیا ہوگا کیونکہ اب یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ پہلے تو فیضاباد میں اس طرح کی بات تھی لیکن جیسے ہی نام بدلہ گیا ہے اس کے بعد سنتو کی اب یہ مانگ تیز ہو گئی ہے دیکھئے بھائچپا کے لوگ جو ہیں وہ بہت ہی دش پرچار کر رہے ہیں بے وجہ کی باتیں یہ لا کر کے یہ لوگوں کو مول بھوت جو آوشکتائیں تھی اس سے بھٹکانے کا کام کر رہے ہیں ایک طرف تو یہ ایکسپورٹ میں میٹ کے ایکسپورٹ میں اتنا زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں کہ آج مہارت کو جو ہے بہت بڑے کاروباری کے روپ میں انہوں نے پیش کر دیا ہے دوسری طرف یہ جو ہے ایودھیا کا نام جو ہے فیضاباد کا نام ایودھیا کر رہے ہیں یہ جس طرح سے آج دیش کے حالات ہیں ربی آئی کی حالات دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر وہاں نہیں جائیں گے خراب ہوتے جا رہے ہیں اس کو لے کر ان کو بیسک چیز ہے جو مول بھوت جو معاملات ہیں اس سے یہ بھٹکانا چاہتے ہیں قوم کو خاص کر کے ہندو طبقے کو گمراہ کر کے یہ ستہ کے روٹنا گلیارے پچھڑ کر کے یہ دوبارہ ستہ حاصل کرنے کا ایک پولٹیکل اسٹنڈ ہے یہ سمیجی پولٹیکل اسٹنڈ کی بات کہی جا رہی ہے اور جس طرح سے جو مول بھوت سوویدھاں ہیں وہاں کے لوگوں کو نہیں مل پا رہی ہے اس طرح کے آروپ آپ کے اوپر لگایا جا رہا ہے حالانکہ لوگوں نے بھی پہلے سے مانگ کی تھی لیکن سرکار نے اس لیول پہ کام نہیں کیا جس لیول سے لوگوں نے سوچنا شروع کیا تھا اور جس طرح کی امیدیں لوگوں کے اندر نظر آ رہی تھی وہاں کی جنتہ کے اندر نظر آ رہی تھی سمیر جی دیکھیں گورو جی وہ کنفیوج ہے ان کو اپنی باتوں کو کہنے میں پہلے بار ویچار کرنا چاہیے کہ وہ کہاں کیا رہے ہیں آیودھیا پہلے سے تھا آیودھیا کوئی آج نہیں ہوا ہے آیودھیا پہلے سے تھا کاسی اور پریاد پہلے سے ہے ورسوں تک اب ان کو ایک بار کا ویچار جرور کرنا پڑے گا کہ دیش کے اندر آکرمن کاریوں نے جنستانوں کا نام بدلا تھا جنستانوں کو توڑا تھا کیا وہ آجاد بھارت میں آج بھی ایسے ہی لائے کالہ دن لائے آپ نہیں لائے کالہ دن آپ لائے نہیں لائے گمراہ کر رہے ہیں خیلی آپ آج آپ مقدر پہ بہنس کریں کالے دھن پہ بھی بہنس کریں مولانا آج مقدر پہ بہنس کریں آج ہلالہ پہ بہنس کریں ہم بات کر نیکے دیاج کے لائے نور بھرڈی کر کے دیش ایسا ہنگیمی طریقے سے بات کرو آپ کیا کریں گے آپ جرائیں گے آپ دیس کے دسمان وہ ہے جو پریاد کو نہیں باتے دیس کے دسمان وہ ہے جو آپ کی برد بھی پائمیت ہے آپ دیس کے کارمانہ وہاں دے ہو جو آپ آپ کو بہتے ہیں حلالہ اور تین طلاق کو جائز تارانے والے ہیں آپ مدے پہ واپس آ جائیے مدے پہ واپس آ جائیے مدے پہ واپس آ جائیے کیونکہ اس طرح سے بیعت نہیں ہو پائی اس طرح سے کوئی نتیجہ نکل کر سامنے نہیں آئے گا آپ غریب کا نیوالہ نہ چھنیے غریب کی ہاتھ آپ کو رہے ہاتھ رہے گا ٹھیک ہے سمیر جی اس طرح سے پریاغ پریاغ ہے رہے گا لیکن مولانا حلالہ اور تین طلاق کو آپ بتاؤ جاست رہے گا ٹھیک ہے حلالہ ہونا چاہیے ارے دیکھئے سمیر اس طرح کلی ہو پائے گا اس طرح سے چرچہ نہیں چل پائے گا آپ کی بہن کا تین طلاق ہوگا تو اچھا لگے گا مولانا ٹھیک ہے جو برندہ وان میں جو لوگ رہ رہے ہیں سمیر جیسے میں بوچ رہا ہوں نہیں سمیر جیسے راجنیتک پرسن کریے نا دھاروک پرسن کرنا ہوتے پر دھاروک لوگوں سے بات کریے جس طرح کا سٹینڈ لینے کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے اس کو لے کر اب کیونکہ فیضاباد میں پہلے فیضاباد تھا اس کے بعد اب آیودیا کرنے کی جو سنتوں کی اب مانگ سامنے آ گئی اور آیودیا کر بھی دیا گیا اس کا نام اور اس کے بعد اب مانس اور شراب کو لے کر جس طرح کی بات دیکھنے کو مل رہی ہے تو ایسے میں مطین صاحب کیا اسٹینڈ ہوگا آپ کا کیونکہ اس طرح سے ایک ویروت بھی دیکھنے کو مل رہا ہے یہ سیدھے سیدھے سمیدھان کا اندھن کرنے والی لوگ ہیں باجپا کی لوگ بنیادی بار بار وہی میں کہوں گا کہ بنیادی جو ضروریت ہیں اس سے یہ بھٹکا کر کے یہ سیف دوسری طرف لے کر کے جائیں گے اور یہ کسی کے نوالہ چھیننے کا کام کریں گے کمزور کو اور کمزور کریں گے دلیت کو اور دلیت کریں گے سنگھوں کو یہ اپنا غلام بنا کر کے رکھنے کا ان کا بیسک انٹینشن ٹھیک اچارے سدھیر جی جس طرح سے جو مولبوت سویدھائیں ہیں ان کی اگر ہم بات کی جائے تو وہ ایودھیا کی جنتہ کو اتنا نہیں مل رہا ہے سمیر سنگھ جی کیونکہ پارٹی کا پکش رکھ رہا ہے وہ تو یہی بتائیں گے کہ نہیں بہت کچھ ہوا ہے اور بہت کچھ ہونے والا ہے لیکن ابھی تک وہاں کی جنتہ کو کچھ ملنے ہی پایا ہے تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر شراب اور مانس کو لے کر جس طرح کی بات کی جا رہی ہے کیا ڈیبلپمنٹ کو لے کر بھی اس طرح کی بات سرکار کی طرف سے کبھی کرنے کو ملتی ہے دیکھیں دو چیزیں ہیں کسی بھی گورنمنٹ کے لیے پہلا پرائیوز کارکرم جو ہے وہ ڈیبلپمنٹ ہی ہوگا چاہیے اور میں اس بات کو جرور توجہ دیتا ہوں کہ میں ایودھیا جاتے رہتا ہوں ایودھیا کے بارے میں وہ لوگ جب تپڑی کرتے ہیں جنہوں نے صرف ایودھیا کا نام سنا ہے اور کبھی سریومہ کا آچمن نہیں کیا ہے اور کبھی وہاں جا کر کے راملالا کے اتھواجان کی کنج کے درشن نہیں کیے ہے تو ہاں بلکل صحیح بات ہے کہ ایک دھارمک ستھان کو راجنیتی کا اکھاڑا بنا دیا گیا لیکن اب جرور یوگی جی کے آنے کے بعد وہاں پر وکاس ہو رہا ہے ہاں وکاس جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا بکاس نہیں ہوا ہے یہ بھی ستے بات ہے کیونکہ دیکھیں کسی چیز کو دکھانا اور ہونا دونوں میں بڑا انتر ہوتا ہے تو ہاں صحیح بکاس ہو رہا ہے لیکن جتنا ہو رہا ہے وہاں پریادت نہیں ہے سرکار کی پہلی پراتمکتہ کیا ہونی چاہیے پہلی پراتمکتہ یہ ہونی چاہیے کہ شراب اور مانس کو لے کر کیونکہ فیض آباد کا نام ابھی آیودیا کیا جا رہا ہے اس سے پہلے تمام آپسی سہار دماؤں پر دیکھنے کو ملے ہیں کبھی کچھ ایسا نہیں ہوا جس کو لے کر پہلے آپتی جتائی گئی ہو لیکن اب اس طرح کی اگر بات سامنے آتی تو سرکار کی پراتمکتہ کیا ہونی چاہیے پہلے دیکھیں آج بھی ماتھورا کاسی اور ورندہ ون میں پرتبند ہے سری عوض میں بھی پرتبند ہے اب ایودیا چونکہ جلا ہو گیا ہے اور سری عوض سے سمشت ہندو جنمانس کی بھاونائیں جڑی ہوئی ہیں اس لئے اگر سرکار کو ایسا پرستاو لے کر کے آئی ہے تو یہ سنت سماج کا بہت دنوں سے آگ رہ تھا لیکن اس کے پیچھے ڈیولپمنٹ رک جائے گا ایسا نہیں یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں ایک دھرما چارے کی کچھ مانگ ہے اس کے ناتے سرکار بیچار کر رہی ہے سرکار اگر مانس پر پرتبند لگاتی ہے اگر وہ سراب پر پرتبند لگاتی ہے تو آپ بتا دیجئے جراسہ اگر سراب پر پرتبند لگے گا تو کیا یہ برا ہوگا نہیں شراب پر بہت بہت بڑیا کام ہے شراب پر پابندی لگائیں اور پورے سب ایک دو زیلے کی بات نہیں پورے سمجھ بردیش سمجھ بھارت شراب پر پابندی لگانا چاہیے بیہار کا جیسا نہیں لگنا چاہیے جسے بیہار میں سراب کی بندی ہے لیکن وہاں سب کچھ ہے آپ سب ہی کو روکنا چاہوں گا ہمارے پر سمجھ اتنا ہی تھا بہت بہت شکریہ اس چرچہ میں شامل ہونے کے اپنی رائے رکھنے کے لئے